تقریباً ساڑھے آٹھ بجے راجہ شکیل صاحب جن کو بھی منشن کیا ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کو یہ ساری انفرمیشن دیتے ہیں کہ اس طرح یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ہم سے اور اس میں وہ بندہ فوت ہو گیا ہے اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے اس کے بعد یاسمین راشد ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے اگلے دن صبح نو مارچ کو آپ زمان پارک آ جائیں اور وہاں پہ پھر میں آپ کو لے کے جاؤں گی اور وہاں پہ آپ کی ملاقات کراؤں گی باقی لیڈرز کے ساتھ وہ لوگ اگلے دن ایک بجے میرے خیال میں ایک بجے کا ٹائم ہے ایک سے تین کے درمیان وہ وہاں پہ ہوتے ہیں زمان پارک میں ہوتے ہیں اس کی بھی ساری ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے اور یاسمین راشد صاحبہ ڈرائیور کو گاڑی میں چھوڑ جاتے ہیں راجہ شکیل اندر چلے جاتے ہیں اور یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ اندر جا کے ساری تفصیل اپنے لیڈرز کو بتاتی ہیں اور پھر بھار نکلتی ہیں ان کو کہتی ہیں کہ یہ ضرورت نہیں ہے اس کی آپ لوگ کی ملاقات کی میں نے سارا بتا دیا ہے آپ جائیں اور ریسٹ کریں تو اس کے بعد وہ لوگ انڈرگراؤنڈ ہو جاتے ہیں جو ڈرائیور تھا اس نے داڑی رکھی ہوئی تھی لیکن وہ اپنا ہلیہ تبدیل کرتا ہے وہ اپنی داڑی صاف کر لیتا ہے اس کے بعد جو دو کالز جن کے ساتھ ان کا رابطہ تھا راجہ شکیل کا جو مانتے ہیں کہ میں نے یاسمین راشد صاحبہ کو بتایا سارا کچھ ایک اور جو کال وہ کر رہے ہیں وہ زبیر نیادی صاحب کو کر رہے ہیں زبیر نیادی صاحب کب وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں زبیر نیادی کو بھی بتایا تھا لیکن کالز میں موجود ہے وہ اب اس ساری چیز کے بعد میرا صرف ایک چیز ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں تھا لیکن ہمیں ابھی نہیں جب میری نومنیشن ہوئی پہلے میرے پر ریجس ایک اٹیک آ گیا اس کے بعد مجھے سادش میں کہیں پہ ڈال دیا گیا اب مجھے قتل میں ڈال دیا گیا میرا صرف فراہ صاحب ایک بات بتائیں کہ قتل کے الزام لگانا کیا اتنا آسان ہے کہ آپ الزام لگائیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں ہمارے پہ تھرٹ نہیں آتا آپ جھوٹ بول دیں اور آپ کو اچھا ایک اور چیز اگر میں کہتا کہ نہیں پتا آپ کو پتا ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈرز نے سب نے کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے بعد آپ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ ان کے قتل سے مارا گیا یہ تو زیادتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے رہنا ہے یہ قتل ہوا ہے ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے وہ ایک الہدہ چیز ہے مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مردی کر لیں کوئی اگر خاموش ہے کوئی آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزائی کے جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں لگائے جائیں لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے میں ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن جب آپ میرے پہ آئیں گے میرے بچوں پہ آئیں گے گالی بھی دے لیں آپ کا آپ کا ذرف ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے جھوٹا الزام تو نہ لگا آپ سیاست کر لیں آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے ہیں آپ کو لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیدہ چلا رہے ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے یہ لوگ بھی مر رہے ہیں باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں انہوں نے وہ کیا جو قانون آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں ون فورٹی فور کیوں لگائی آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا آپ کا ہائی کورڈ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے اللہ تعالی خیریت سے آگے بھی گزارے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ ارے بھائی ایک دن آگے کر لو ایک دن پیچھے کر لو دو دن بعد کر لو اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے ہم تو نہیں کہہ رہے آپ پہلے بھی کتنی پولٹیکل ایکٹیوٹیز آپ کی ہوئی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کر لیں زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں پہ ٹریفک کا اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں بری حالت ہوئی ہوئی ہم نہیں کر رہے کچھ پولٹیکل جماعت ہے ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا سارا کچھ ہوگا ہم نہیں کر رہے لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں ہمیں کوئی پروانی ہے لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں ہمارے بھی بچے ہیں ہماری بھی فیملیز ہیں ہمارے بھی رشتدار ہیں آپ ان کو جس جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں وہ بہت زیادتی ہے تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا بہت اور طریقے سے جواب دیتا لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرد ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں